دوستو نمسکا سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پہ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو کے مادہم سے سنکٹ موشن مندر کا درسن کرا رہا ہوں جو بنارس کے بسوک خیات مندروں میں سے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ بنارس کے پراشین مندروں میں سے ایک ہے اس مندر کا نرمان تلسی داس جی نے کرایا تھا تلسی داس جنہوں نے رام چیت مانس کی بھی رشنہ کی ہے اور یہ ہے مندر کے پرویس دوار کے سامنے لگی ہوئی دکان جہاں پہ لاکٹ وغیرہ ملتے ہیں اور یہ ہے ایک اسٹال جہاں پہ بھکتگروں کو لاکر کی سبیدہ دی جاتی ہے لاکر کی سبیدہ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ بھکتگر اپنی موبائل بیگ وغیرہ لاکر میں رکھ سکیں اور جاتے سمیں واپس لے جائیں یہ سبیدہ بلکل نہیں سلک ہے یہ سامنے کی طرف اسٹینڈ بنا ہوا ہے یہاں پہ سائیکل موٹر سائیکل اور کار وغیرہ کھڑی کی جاتی ہیں یہ سبیدہ بھی بلکل فری ہے یہاں پہ آنے والے درسکوں سے کوئی سلک نہیں لیا جاتا اور کینٹ سے یہ قریب بارہ کلومیٹر کے دوری پہ ہے اور بیس سے پچیس روپے کی ریہ لیا جاتا ہے آٹو والوں کے دورہ تو دوستو اگر ویڈیو اچھا لگ ہو تو پلیس سبسکرائب کریں دوستو نمسکا سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پہ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو کے مادھیم سے سنکٹ موشن مندر کا درسن کرا رہا ہوں جو بنارس کے بسوک خیات مندروں میں سے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ بنارس کے پراشین مندروں میں سے ایک ہے اس مندر کا نرمان تلسی داس جی نے کرایا تھا تلسی داس جنہوں نے رام چیت مانس کی بھی رشنہ کی ہے اور یہ ہے مندر کے پرویس دوار کے سامنے لگی ہوئی دکان جہاں پہ لاکٹ وغیرہ ملتے ہیں اور یہ ہے یہ ہے ایک اسٹال جہاں پہ بھکتگروں کو لاکر کی سبیدہ دی جاتی ہے لاکر کی سبیدہ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ بھکتگر اپنی موائل بیگ وغیرہ لاکر میں رکھ سکیں اور جاتے سمیں وہاں پس لے جائے یہ سبیدہ بلکل نہیں سلک ہے یہ سامنے کی طرف اسٹینڈ بنا ہوا ہے آپ پہ سائیکل موٹر سائیکل اور کار وغیرہ کھڑی کی جاتی ہیں یہ سبیدہ بھی بلکل